آپ نے جب وہ خط لے رایا تو آپ کی آواز جو تھی وہ بھرا گئی تو میں اپنی میرا داد کا جو ہے سارا مونی روڈ جہاں منارے پاکستان کے دادہ ساں کی بیک سائیڈ تو سارے بیٹھے ہوئے تھے سارے تو میرے ساتھ جتنی جتنے بھی پپیاں نانیاں چاچیاں دادیاں جو بھی سب ایک فیملی جو پوری بیٹھی ہوئی تھی ان سب نے رونا شروع کر دی تو مجھے یہ لگا کہ یہ جو باقی لوگ اتنا بولتے ہیں یہ فضول بولتے ہیں اگر یہ سچ بولنے تو تو سچ کی جو آپ کی اس دن کی جو آواز تھی آج یہ عوام میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی اس آواز کو ابھی تک کانوں سے نہیں نکال سکی وہ کیا لمحہ تھا کیا وہ پیز ایکسپلین کریں گے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایز ایکٹر میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میرے سامنے کھلی کتاب ہے ایموشنز دیکھیں دیکھیں شاند تو پہلے یہ تو مجھے اس لیے اس دن بڑی تکلیف تھی کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ بیرونی سازش باہر سے نہیں وہ تو میرے پاس وہ آ گیا تھا میرے پاس تو وہ کخص آ گیا تھا اور وہ پوری سازش چلنی شروع ہو گئے یہاں سارے ایکٹرز ہمیں تو پتا تھا کون کیا کر رہے ہیں مجھے تو ایک ایک کا پتا ہے جو سازش میں ملوث تھا اور صرف افسوس کی بات یہ ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کی ان کا الیکٹرز پرائی منسٹر کے گیز دھمکی دیتا ہے ایک گورنمنٹ اوفیشل وہاں بیٹھ کے دھمکی دیتا ہے ہمارے امبیسٹر کا ہوگی اگر تم اس پرائی منسٹر کو نہیں رٹاؤ گے تو ہم یہ کر دیں گے اور اگر اس کو ہٹا دو گے ہم ماف کر دیں گے یاری جس طرح ہم پتہ نہیں کوئی